بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین روس کو انیس سو اکانوے جب ان کا سب سے بڑا بہران جب سوویت یونین آپ کو پتا ٹکڑوں میں بٹا اس وقت سے لے کر اب تک اس جنگ میں روس اور یکرین کی ان دو ہفتوں میں اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے کہ اب روس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی وہ کچھ ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ جنگ روس اور یکرین کے درمیان کسی منطقی انجام تک پہنچے توقع تھی کہ وہ دارالحکومت تک بڑے آرام سے پہنچ جائیں گے کیو جو کہ یکرین کا دارالحکومت ہے لیکن سترہ دن گزرنے کے بعد یکرین کی طرف سے ابھی تک پندرہ سو لوگوں کی ہلاکتیں سامنے آئی ہیں اور یہ جو بات چیت کا عمل ہے روس اور یکرین کے درمیان یہ کسی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آرہا دوسری طرف امریکہ نے روس کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لینے سے انکار کر دی ہے لیکن وہ اسے معاشی جنگ کے طور پر لڑ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یکرین کے صدر نے روس کی افواج میں ان کی ماں سے ہی اپیل کی کہ آپ اپنے بچوں کو اس جنگ میں بھیجنے سے روکیں یکرین اور روس کی یہ جنگ وہ آپس میں اس وقت کم لڑ لیں اور بیرونی دنیا سے آئے ہوئے جنگجور لڑاکہ ان کے لئے لڑ لیں ہیں برطانیہ امریکہ کینیڈا سے آئے ہوئے یکرین کی طرف سے جبکہ شاہ مراک کی طرف سے مخصوص دستے مخصوص دستے اور بڑا خطرناک قسم کے دستے روس میں سے کسی جنگ لڑے ہیں جنوبی یکرین میں وہاں پر آپ کو پتہ ہے روس کے فوجیوں نے میر کو اپنے قبضے میں لے لی ہے لیکن جو روسی افواج اس کا نقصان بہت زیادہ اس وقت ہو رہا ہے بارہ ہزار سے زہد ان کے فوجی اب تک اس جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں اور اب روسی صدر جو اپنے آٹھ یا کچھ رپورٹس ہیں نو جرنیلوں کو اس شرمندگی اس پریشانی کی جو انہیں دنیا کی طرف سے مل رہی ہے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ یہ بڑے آرام سے وہاں قبضہ کر لیں گے انہیں نہ صرف اب ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ان جرنیلوں کو بلکہ ان میں سے بہت سو کو قید بھی کر لیا گیا اس کی وجہ دیکھیں تین سو تریپن ٹینک بارہ سو گاڑیاں ستر ان کے جیٹ تراسی ہیلیکاپٹر ایک سو پچیس موٹر ان کی بکتر ماند گاڑیاں ہیں یہ تباہ ہو چکی ہیں تو روس کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی ہے کہ اتنی بڑی فوج دنیا کی دوسری بڑی طاقت اس حساب سے دیکھا جائے تو انہیں یوکرین جو تھا وہ دو ہفتوں میں پورے یوکرین پر قبضہ کر رہی نہ چاہی تھا لیکن ایسا نہیں ہوا اس سے اب تنگ آ کر روسی صدر ولادمیر پیوٹن جو ہے وہ کیمیائی ہتھیاروں کے بارے میں استعمال کرنے جا رہا ہے اور ان کا جو استعمال ہے اس کا بہانہ یہی ہے کہ دیکھیں امریکہ کی جانب سے چونکہ یوکرین میں چھبیس کے قریب فیکٹرییاں موجود ہیں تو وہاں سے اب یہ فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ بنا کر یوکرین پر ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری جس میں یہ کیمیائی ہتھیار استعمال کریں گے اور اس وقت یہی اس وقت دیکھیں مغرب اور دنیا کا میڈیا اس کا دعویٰ کر رہا ہے دیں گے اس طرح کا کام اور اس جنگ کا سب سے جو بڑا اس وقت مسئلہ آ رہا ہے کہ اس جنگ نے صرف روس یوکرین کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لی ہے اس جنگ کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ کیا ہو رہا ہے میں آپ اس کی تفصیل بتاتا ہوں دیکھیں کرونا جب کوویڈ نائنٹین اور اس کے بعد وبا آئی اس سے دنیا کو بڑا شدید نقصان پہنچا معاشی نقصان پہنچا دنیا بھر کی معیشہ جو تھی ایک بڑے بہران کا شکار ہوگی لیکن اس سے دنیا آہستہ آہستہ ریکووری کی طرف جا رہی تھی اب یہ حالات شروع ہی ہوئے تو روس اور یوکرین کی یہ جنگ چل پڑی اور آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح دنیا کے ممالک پر آ رہے ہیں حتیٰ کہ پاکستان ہندوستان تک یہ معاملات پہنچ چکے ہیں اور کیا واقعی جنوبی ایشیا یا خاص طور پر افریقہ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوگا اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے آپ ٹائمنگ دیکھیں یہ جنگ ایسی ٹائمنگ پر شروع ہی جب دنیا کرونا اور اس کی وبا کے بعد اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی امریکہ اور یورپ جو تھے وہ بڑی تیزی سے ریکووری کی طرف جا رہے تھے لیکن صرف دو ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں صرف دو ہفتوں کے اندر آپ یورپ کے جو سنٹرل بینک ہے مرکزی بینک اس کے صدر کی بات سنیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں ہماری پیشن گوئی تھی جی کہ ہماری گروت جی ہے وہ چار اشاریہ دو فیصد ہوگی جو کہ اب گر کے تین اشاریہ ساتھ پہ آگئی ہے صرف دو ہفتوں میں ابھی دو ہفتیں ہوئے آپ یاد رکھیں جنگ کی وجہ سے یہ جو پابندیاں لگ رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ جو بڑی پابندی ہے وہ ہے تیل پر کروڈ آئل پر اور تیل سے آپ کو پتہ ہے تولائی اور باقی تمام شعبہ جات ہیں جن میں اضافہ ہو رہا ہے قیمتوں میں مثال کے طور پر گندم خاد کنسٹرکشن اور ایون آپ کی جو مٹیلک دھات دھاتیں استعمال ہوتی ہیں روز مرہ زندگی میں ان سب پر ایک بڑا پریشر ہے سٹیل پلانٹس بند ہو رہے ہیں سارے اور یہ اب دیکھیں آئی ایم ایم بھی کہہ رہا ہے کہ اتنا نقصان وبا نے نہیں پہنچایا جتنا یہ جنگ پہنچا رہی ہے کیونکہ یہ اب خود وبا تو قدرتی تھی لیکن یہ جنگ تو خود ساختا ہے اس لیے یورپ میں دوسرا جو مہاجرین کا آنہ ہے اس نے یورپ کی کمر توڑ دی ہے اب دیکھیں ایک سو بانوے ارب ڈالر کا خرچہ یورپ کا اب اس وقت سٹیگ فلیشن دنیا میں ہو رہی ہے معیشت کی زبان میں آسان الفاظ میں جب بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جبکہ طلب اپنی جگہ موجود ہو اور رست کو آپ خود بند کر رہے ہوں تو پھر اسے معاشیات کی زبان میں سٹیگ فلیشن کہتے ہیں آپ دیکھیں جن لوگوں کو تیل بھی دس روپے کام ہوئے پاکستان میں میں آپ کو بتاتا ہوں امریکہ میں اگر ہر دس ڈالر اضافہ ہو تو اس سے آپ کی جو گروت ہے اس میں ایک اشاریہ ایک فیصد کمی ہوتی ہے اس سے اشاریہ دو فیصد چیزوں کی قیمتیں بار جاتی ہیں بظاہر یہ بڑی چھوٹی سی اشاریہ ایک اشاریہ دو لیکن جب آپ بیٹھ کر ان کا حساب کریں تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے صرف دس ڈالر سے جنہیں آپ پاکستان میں دس روپے فرق نظر نہیں آرہا امریکہ میں فروری میں تقریباً سات شہر دو فیصد مہنگائی جو کہ چالیس سال پر آرہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور صرف تیل نہیں بلکہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں جو بڑا اضافہ ہے اس سے آپ کی کھانے پینے کی روز مرہ کی اشیاء سے لے کر کنسٹرکشن انڈسٹری تک سٹیل تک روڈز تک جو کام آپ لے لیں ہر چیز متاثر ہوگی لاکھوں لوگوں کے لیے اس وقت جو ٹریبلنگ کرنا سفر کرنا وہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لیے اپنے گھروں میں کھانا گرم کرنا گیس استعمال کرنا مارکٹ سے چیزیں خریدنا آہستہ آہستہ ناممکن ہوتا جا رہے ایک مثال آپ کو دیتا ہے وہ مصر ایک ایسا ملک جو دنیا کو پچاس فیصد گندم دیتا ہے وہاں پر روٹی کی قیمت ڈبل ہو چکی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ یورپ اور افریقہ جیسے ممالک میں جہاں پر وہ فصلوں میں آپ کو پتہ ہے اپنی فصلیں اگاتے تھے غزائی خوراک پیدا کرتے تھے وہاں پر اس وقت انپلانٹڈ سچویشن اب اگائی نہیں جاری فصلیں پڑی ہوئی ہیں کہاں سے اگائیں کھا دی نہیں ہے اس جنگ کی وجہ سے اب افریقہ کے بہت سے ممالک میں بارہ مہینوں سے لے کر اٹھارہ مہینے تک کہت کا شدید خطرہ پیدا ہو چکا ہے اور دوسری طرف آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وبا جو ہے وہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے چائنہ وہاں پر دیکھیں چینگچین جون کا سٹی ہے وہاں پر شہر ہے اس میں نوے لاکھ لوگوں کا لاکڈاؤن لگا ہے بند کر دیا مکمل لیکن دنیا کو جہاں پر نقصان ہو رہا ہے اس ساری صورتحال میں وہاں پر آپ دیکھیں کہ ان ممالک کو جو روس سے روس کیونکہ آپ کو پتا ہے ایک بڑا ایکسپورٹر ہے تیل کا تو اس سے جو خریدنے والے ممالک ہیں ان میں چین پہلے نمبر پر ہے پھر ہالینڈ آتا ہے پرٹلی ہے جاپان ہے برطانیہ ہے امریکہ ہے یہ سارے آتے ہیں لیکن روس کو انیس سو اکانوے کے بعد جب سوویت یونیون ٹوٹا اس کے بعد اب تک سب سے بڑا کرائسس یہ اب ہو رہا ہے دو ہفتوں گندر روس اب کیا کوشش کہہ رہا ہے کہ کسی طرح ہندوستان کو کنونس کرے ان ممالک کو جن کی اتنی سرمایہ کاری نہیں ہے وہاں ہندوستان کی صرف ایک ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے امریکی قربت کی وجہ سے وہ ویسے نہیں شامل ہوں گے لیکن انہیں کوشش کہہ رہے ہیں کہ یا آپ کے انویسٹمنٹ کریں اور ہمارا تیل خریدیں اب دوسری طرح جن ممالک کو فائدہ ہو رہا ہے اس جنگ سے ان میں سرے فیرست ایران ہے آپ دیکھیں روس پر جو پابندیاں لگی ہیں ان کا تیل دنیا بھر میں تیل پڑا ہوا ہے وہ بیچ نہیں سکتے مغربی ممالک سمیجھ اسی فیرست میں آتا ہے اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر وہ تقریباً دنیا کو لاکھوں بیرل روزانہ تیل بیجتے تھے اب یہ لاکھوں بیرل کی جو پروڈکشن ہے وہ ایران تقریباً چار ملے چالیس لاکھ بیرل تیل ایران پروڈیوس کرنے کے لئے تیار ہے انہیں سب سے زیادہ فائدہ ہوگا دوسرا دنیا ان سے پابندیاں ہٹانے پر مجبور ہو جائے گی اب پاکستان کو اس میں کیا فائدہ ہے جب یہ پابندیاں ہٹیں گی تو بورڈر قریب ہونے کی وجہ سے جو تیل آپ کو مہنگا ملتا تھا آپ کو سفر کر کے تنی دور سے جو تیل آتا ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کاؤسٹ وہ پاکستان کی ختم ہو جائے گی اور ایرانی تیل قانونی طریقے سے پاکستان میں آنا شروع ہو جائے گا تو پاکستان کا جو طولائی کا سب سے بڑا بہران ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کا بہران ختم ہو سکتا ہے ایران نے پاکستان کو یہ آفر بھی کی ہے کہ ہم جب بیچنا شروع کریں تو آپ کو سب سے پہلے ہم یہ تیل دیں گے اب اگر پاکستان کے پاس اس کو زخیرہ کرنے کے لئے انتظامات موجود ہوں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ہمارے بس زیادہ دنوں کے لئے زخیرہ کرنے کے ذریعہ نہیں ہے تو اگر پاکستان ایک سال کا تیل زخیرہ کرنے کا صرف اپنا وہ سارا سیٹ اپ بنا لے کئیوں کے لئے اس میں سے بھی مال بن گیا تو اسی طرح کچھ ممالک کے لئے جہاں دنیا میں پوری میں نقصان ہو رہا ہے اب اس طرف پاکستان والی سائیڈ پہ ان ممالک کی لگتا ہے مجھے لاٹری لگنے لگی ہے کیونکہ تیل سے سارے مسائل ہیں تیل کی ساری چیزیں ہیں آپ کو پتہیں زمین سے نکلنے والے ممالک اس وقت جو ہے وہ پریشان ہے جہاں نہیں نکل رہا وہاں اللہ کی اس میں آرہی ہے کوئی بہتری مجھے لگتا ہے کہ اس بہران سے جو دنیا شکار ہونے لئے اس سے پاکستان جیسے ممالک کو بہت بڑا فائدہ ہوگا لیکن آنے والا وقت بتائے گا کیونکہ جنگ جتنی آگے طول کھینچے کی دنیا پر پریشر بڑھتا جائے گا امید ہے یہ معاملات ختم ہو تاکہ دنیا جو اپنے کام کی طرف چلے اصل کام کی طرف اپنا خاصی حال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ